پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار وزریالہ جناب محمود خان صاحب نے صبح بر کے آئیمہ کرام کے لیے ازاجہ جارے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے لیے بقاعدہ طور پر اس سال خطیر رکم بھی جاری کر دی گئی ہے ماضی کی حکومتوں کے برعکس حکومتی خیبر پختونخواہ کے جانب سے سیاست اور گروبندی سے بلاتر ہو کر صبح بر کے آئیمہ کرام کو بلا امتیاز مالی معاونت کی جائے گی یقینا سبائی حکومت کے یہ اقدام عوام سے کی گئے وعدے کی تکمیل اور وزریعظم عمران خان کی دی ہوئی ریاست مدینہ کی ویجن کو عملی جامع پہنانی کی جانب اہم قدم ہے صبح بر کے عوام خصوصا علماء کرام سبائی حکومت جناب محمود خان صاحب اور عمران خان کی اس ویجن کو خرج تشین پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو عمل ہے یہ جاری رہے گا اور یہ عمل جو جاری ہے ریجسٹرشن کا یہ تمام سب ڈویجنل آسسٹن کمیشنر جو آفیسز ہے ان کے ساتھ جتنی بھی وہ ہمارے آئیمہ کرام ہے جو ابھی تک ریجسٹر نہیں ہو سکے ہیں وہ ان سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں سیمپل طریقہ ہے اپنے اختیار بینک اکاؤنٹ جو سند ہے اس کی علماء کرام کی جو سند ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ اٹیج کر کے اپنے ریجسٹرشن کروا سکتے ہیں اس کیلئے ضروری ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیں اور حکومت کی اس اہم قدم سے فائدہ اٹھائیں اس کی نظام کو شفاف رکھنی کیلئے اوکاف ڈپارٹمنٹ اور فنانس ڈپارٹمنٹ نے اپنے ایک اپنے میکنیزم بنایا ہوا ہے کہ ہم کوارٹرلی تمام آئیمہ کرام کو ہر تین مہینوں کی یکموشت ادائیگی کی جائے گی اور اس کو شفافیت رکھنی کیلئے ہم انشاءاللہ مسجد کمیٹی بھی بنائیں گے کہ جو مسجد کمیٹی ہے وہ کنفرم کریں گے کہ یہ امام صاحب اس مسجد میں موجود ہے کہ نہیں ہے اس کیلئے صرف اور صرف جو کریٹیرے رکھے گیا ہے وہ ہے کہ وہ آئیمہ کرام صاحبان اس کیلئے شرط یہ ہیں کہ وہ پاکستانی ہو اور وہ کسی سرکاری ادارے میں نوکرے نہ کرتا ہو یہ اس کیلئے خاص کریٹیرے رکھے گئے باقی جو جامع مساجد میں جتنی بھی آئیمہ کرام ہے وہ اس کیلئے پر اس کیلئے الیجیبل ہے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخواہ